بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اگر ہمارے پاس z کی value یہ ہے تو ہم نے پہلے اس میں a کا z bar معلوم کرنا ہے پھر z plus z bar معلوم کرنا ہے پھر z minus z bar معلوم کرنا ہے اور پھر z into z bar معلوم کرنا ہے اب چلیں ہم سب سے پہلے a part کو solve کرتے ہیں ہمارے پاس z کی کیا value آئی ہوئی ہے کس کے برابر ہے z minus iota کے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا a part ہم solve کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا کہا گیا ہے ہم نے z bar معلوم کرنا ہے تو اگر z ہمارا minus iota ہے تو z bar کیا ہو جائے گا ہمارے پاس iota ٹھیک ہے اب اس کے second part کو solve کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے z plus z bar ٹھیک ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو z ہمارے پاس کیا تھی یہاں پہ value minus iota تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں minus iota plus اور z bar ہمارا iota نکلا تھا تو یہ دونوں آپ اس میں cancel ہو جاتی ہیں تو اس کا zero answer آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے third part کو solve کرتے ہیں c والے part کو اس میں ہمیں z minus z bar کا آگیا ہے solve کرنے کو ٹھیک ہے تو z کی value ہمارے پاس کیا ہے minus iota minus اور z bar کیا ہے ہمارے پاس iota ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جب add ہو جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا minus 2 iota ٹھیک ہو گیا c part بھی solve ہو گیا اب اس کے last part کو solve کرتے ہیں d part کو d part میں ہمیں کہا گیا ہے z into z bar ٹھیک ہے اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے ان کو آپس میں multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلے multiply کرتے ہیں z کی value ہے ہمارے پاس minus iota ٹھیک ہے اور z bar ہمارے پاس کیا تھا iota ٹھیک ہے جب یہ آپس میں multiply ہوئے تو یہ کیا آگیا یہ آگیا ہمارے پاس minus iota square ٹھیک ہے یہ square آگیا اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں iota square کی value put کرتے ہیں ٹھیک ہے minus sign باہر رکھیں گے اور iota square کی value لگا دیں گے minus 1 تو یہ کیا ہو جائے گا positive تو یہ ہمارے پاس answer جو ہے وہ positive 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا یہ positive 1 answer آ جائے گا اب اس کے second part کو دیکھتے ہیں دیکھیں second part میں ہمیں z کی value یہ دی گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر a parts کو رکھ کے تو solve کرنا ہے a ہمیں کیا کہا ہے z bar ہے انہوں نے کہا ہے ہمیں find out کرنا ہے سب سے پہلے ہم z کی value جو ہے اسے solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے ہمارے پاس z اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس z bar کیا ہوگا وہ لکھ لیتے ہیں ہم تو z bar ہمارے پاس کیا بن جائے گا اگر یہ ہے 2 plus iota ٹھیک ہے تو z bar ہو جائے گا 2 minus iota ٹھیک ہو گیا اب اس کے b part کو solve کرتے ہیں b میں ہمیں کہا گیا ہے z plus z bar اس کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے اسے solve کرتے ہیں z کی value کیا تھی ہمارے پاس 2 plus iota اور پھر plus کا sign لگا کے z bar کی value لگاتے ہیں جو ہے 2 minus iota یہاں پہ یہ cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس 4 answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے c part کو دیکھتے ہیں c part میں z minus z bar ٹھیک ہے اوپر positive تھا تو نیچے negative آ گیا تو اسے solve کر لیتے ہیں بڑا simple ہے z کی value لگائی جو ہے 2 plus iota minus sign لگایا اور minus کے ساتھ ہم نے لکھ لیا z bar کی value جو ہے 2 minus iota ٹھیک ہے اب اسے کھولتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے 2 plus iota minus 2 plus iota ٹھیک ہے یہاں پہ یہ 2 to cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس 2 iota end میں answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے d part کو دیکھتے ہیں d part میں ہمیں z into z bar کہا گیا ہے چلے اب اسے solve کر لیتے ہیں z into z bar کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ z کی value لگائیں جو ہے ہمارے پاس 2 plus iota ٹھیک ہے اور z bar کی value ہے یہ z کی value ہے اب ہم z bar کی value لگائیں گے جو ہے 2 minus iota multiply کریں گے first number with these two numbers values تو یہ ہو جائے گا 2 to the 4 minus 2 iota پھر next والے کو plus 2 iota اور پھر آ جائے گا minus iota square ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دولوں cancel ہو گئی تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا یہاں پہ 4 minus iota square اب اس میں دوبارہ iota square کی value لگاتے ہیں minus sign باہر رکھا اندر minus 1 لگایا تو یہ جب کھلے گا تو positive ہو جائے گا تو یہاں پہ 4 plus 1 جب ہم لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 5 یہ ہمارا answer آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے third part کو solve کرتے ہیں اس question میں ہمیں z کی values fraction form میں دی گئی ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو simple form میں لے کے آنا ہے تو وہ کیسے ہم ان کو remove کریں گے نیچے سے value کو کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 1 plus iota divided by 1 minus iota ابھی کیسے remove ہوگا کہ ہم اس کے conjugate سے multiply بھی up کریں گے اور divide بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایسے ہو گیا اب آگے further solve کرتے ہیں اب اسے multiply کر لیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1 plus iota plus iota plus iota square ٹھیک ہے اور نیچے کیا ہو جائے گا a plus b اور a minus b ہو جائے گا multiply ہوں گے تو یہ a minus a square minus b square کا formula بن جائے گا minus b square کا ٹھیک ہے اب اسے ہم آگے solve کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ اس کو ہم add کر لیتے ہیں یہ a plus b whole square کا formula بن رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم اسے solve کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 1 plus 2 iota plus iota square by 1 minus sign لگا کے iota square کی value لگائی 1 minus 1 آگئی ٹھیک ہے اب further solve کرتے ہیں تو یہ ہمارا کیا ہوگا یہاں پہ اگر ہم solve کریں گے تو اسے ہم کھوڑ لیتے ہیں یہاں پہ 1 plus 2 iota اور iota square کی value لگاتے ہیں plus sign یہاں minus 1 یہاں لگا دیا اور نیچے کیا ہو جائے گا 1 plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس طرح ٹھیک ہے اب آگے سے solve کرتے ہیں یہاں پہ ہم کریں گے تو ہو جائے گا 1 plus 2 iota minus 1 by 2 تو یہ cancel ہو گیا آپس میں تو یہ کیا ہمارے پاس آگیا یہاں پہ یہ cancel ہوا تو یہ simple آگیا 2 iota by 2 آگیا ٹھیک ہے یہ 2 cancel ہو گیا تو simple iota رہ گیا تو z ہمارے پاس کیا آگیا iota اب ہمارے پاس z iota آگیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی a value کو find out کرتے ہیں a کیا ہے ہمارے پاس z یہ ہے اب ہم نے پہلے z bar معلوم کرنا ہے دیکھیں یہ z bar ہم نے معلوم کی تو یہ کیا آگیا اگر z iota ہے تو z bar ہمارے پاس minus iota ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی b part کو solve کرتے ہیں z plus z bar ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے b part لکھ لیا اب اسے solve کر لیتے ہیں یہاں پہ z ہے ہمارے پاس iota اور bar ہم نے لگائی z bar کی value ہم نے یہاں پہ لگائی تو یہ ہو جائے گی plus لگا کے minus iota ہم نے value لگائی تو یہ ہو جائے گی one minus iota ٹھیک ہے یہ آپس میں cancel ہو گئی تو یہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس zero answer آ جائے گا اس کا ٹھیک ہے اب اس کے third part کو solve کرتے ہیں third part میں دیکھتے ہیں تو third ہے ہمارے پاس اوپر positive تھا نیچے آ گیا z minus z bar ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس third part آ گیا ہے اب اسے solve کر لیتے ہیں اسے ہم نے solve کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا z تھا ہمارے پاس کیا تھا iota اور minus ہمارے پاس sign لگا کے اور z bar کی value minus iota ہے ٹھیک ہے تو یہ positive ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ہو جائے گا positive iota تو ہمارے پاس کیا آئے گا اس کا answer 2 iota ٹھیک ہے یہ ہمارا third part solve ہو گیا ہے اب اس کے d part کو solve کرتے ہیں اس question میں ہمیں z into z bar جو دی گئی ہے value اسے solve کرنا ہے تو چلیں z کی value لگاتے ہیں z کی value کیا تھی ہمارے پاس iota تھی ٹھیک ہے اور z bar کی value کیا ہی تھی minus iota انہیں آپس multiply کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا minus iota square اب یہ iota square کی value لگا لیتے ہیں کیا ہے minus sign ہمارا ایسے ہی رہا اور iota square کی value لگا لیتے ہیں تو یہ آگیا ہمارے پاس iota sorry one آگیا ہمارے پاس اس question میں z value fraction form میں دی گئی ہے جیسے ہم نے question number 3 solve کیا تھا ویسی solve کریں سب سے پہلے اس کی نیچلی value کو value کے ساتھ ٹھیک ہے تا کہ یہ remove ہو جائے 4 minus 3 iota by 2 plus 4 iota multiply کس کے کریں گے کس کے ساتھ conjugate کے ساتھ multiply کریں گے 2 minus 4 iota by 2 minus 4 iota اب کیا کرتے ہیں ہم اسے multiply کر لیتے آپس میں تو اسے ہم نے multiply کیا تو یہ ہو جائے 4 20 8 ہو جائے گا اور minus آج آج گا minus 16 iota اب second value کو دیکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا minus 6 iota اور plus 12 iota ٹھیک ہے اور نیچے ہمارے پاس a square minus b square ki value آج گی تو یہ 2 square minus 4 iota square کر لیں گے ٹھیک اب آگے solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کس طریقے سے ہو جائے گی value یہ ہو جائے گی 8 اس کو add کریں گے تو یہ ہو جائے 4 minus 16 اور iota square square کی value لگائیں گے iota square کی minus 1 ٹھیک یہاں پہ ہم نے value لکھ لی اب اس سے آگے solve کرتے ٹھیک تو ہم نے اسے solve کیا فردر تو یہ کیسے ہو جائے گا 8 میں سے iota square کی پہلے ہم نے value لگانی ہے ٹھیک minus 22 iota اور ادھر ہم لگا لیں گے iota square کی value minus 1 تو یہ اس کے ساتھ multiply ہو کے یہ ہو جائے گا ہم آئے پاس minus 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور نیچے چلے جائیں تو یہ ہو جائے 4 plus 16 ہو جائے ٹھیک ہے اب آگے کرتے 12 میں سے 8 جائیں تو minus 4 آگیا minus 22 iota آگیا اور نیچے کیا آگیا 20 ٹھیک یہ ہمارے پاس 20 آگیا ہے اب آگے سوچ کرتے اسے ٹھیک آگے دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہم نے ان کو الگ الگ کر لی نا values کو تو ایک ہو جائے minus 4 by 20 اور minus 9 کے ساتھ لگا کے 22 by 20 iota یہاں پہ divide کر لیں 4 5 20 2 11 22 اور 2 10 تو ہمارے پاس کیا ہو جائے z کی values دیکھیں z کی values 2 آجیں گے یہاں پہ آجائے گی minus 1 over 5 minus 11 over 10 iota ٹھیک یہ ہمارے پاس z کی value complete آگئی ہے اب ہم اس کے a part کو solve کریں گے ٹھیک ہے a part کو solve کر لیتے ہم یہاں پہ ہم جو تھا ہمارے پاس کیا تھا a part تھا ہمارے پاس z bar ٹھیک یہ z bar تھا اسے اب ہمارے پاس z یہ ہے ٹھیک تو z bar اس کی opposite ہو جائے گی minus 11 over 10 iota plus plus ہم z bar کی value لگا لیتے ہمارے پاس minus 1 over 5 plus 11 over 10 iota ٹھیک یہ ہمارے پاس value آئی تھی z bar کی اب ہم کیا کرتے ہم solve کر لیتے ہم ٹھیک اسے ہم کھوڑ لیں گے یہ ہو جائے minus 11 over 10 iota minus 1 over 5 اور پھر 1 over 5 plus 11 over 10 iota ٹھیک یہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ دو values cancel ہو جاتی ہیں یہ دو values رہ جاتی ہیں یہ ہو جاتی ہے minus 1 by 5 اور minus 1 by 5 ٹھیک ہم اس کا lcm نکال لیتے تو یہ simple آگیا 5 اوپر آگی minus 1 minus 1 تو یہ آگیا ہمارے پاس minus 2 by 5 ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو z plus z bar کی value آئی ہے وہ یہ آئی ہے ہم یہ پہ لکھ لیتے ہے z plus z bar is equal to minus 2 by 5 ٹھیک یہ ہمارے پاس b part ہو گیا اب c part کو solve کر لیتے c part ہے z minus z bar ٹھیک ہے اب اس میں ہم values ڈال لیتے ہیں z کی value کیا آئی تھی ہمارے پاس بولی لیتے ہیں یہ values ہیں تو 10 lcm آ جائے گا اوپر وہی ساری values آ جائیں گے ہمارے پاس as it is minus 11 iota minus 11 iota ٹھیک ہے اسے solve کیا تو یہ ہو جائے گا minus 22 by 10 iota ٹھیک یہ ہمارے پاس یہ آگئی value اب اس solve کریں گے کیسے cutting کر لیتے ہیں 2 11 22 2 5 10 تو ہمارے پاس کیا آجائے value minus 11 by 5 iota یہ کس value تھی z minus z bar کی ٹھیک یہ ہمارے پاس c part بھی solve ہو گیا ہے اب اس k d part کو solve کرتے ہم آج اس کے اندر ہمیں z into z bar کو solve کرنے ٹھیک تو چلیے کی value اس کو put کرتے ہیں سب سے پہلے z کی value کو put کر دیتے ہیں جو کیا تھی ہمارے پاس تھی minus 1 by 5 minus 11 by 10 iota یہ z ہو گئے اور z bar کی value کو put کرتے ہیں جو تھی minus 1 by 5 plus 11 by 10 iota ٹھیک یہ کیا ہو جائے گا یہ a square minus b square کا formula ہو جائے گا کیوں کیونکہ a minus b ہے اور a plus b ہے تو a square minus b square ہو جائے گا ٹھیک یہاں پہ ہمارے پاس value لکھ لیتے ہیں minus 1 by 5 یہ a square ہو گیا اور minus b square لگا لیتے یہاں پہ 1 by 25 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 11 کا square تو 121 iota square over 10 tens ہو گیا ہمارے پاس 100 ٹھیک ہے اب آگے solve کر لیتے اسے اچھا جی اس میں کیا کرتے اس کا lcm نکالتے تو 25 اور 100 کا جب ہم lcm نکالیں گے تو 100 آئے گا ٹھیک یہاں پہ ہم lcm لکھ لیتے 100 ٹھیک ہے 25 کتنے 100 ہوتا 25 4 ہوتا 100 تو یہاں 4 لکھ لیا یہ ہو گیا 4 minus اور یہاں پہ آگیا 1 تو یہ آگیا 4 minus 121 iota square ٹھیک یہ ہمارے پاس value آگئی اب اسے further solve کر لیتے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ ہم لیتے 4 minus 121 اور iota square کی value minus 1 divided by 100 فردر کرتے 4 یہ ہو جائے گا ہمارے پاس پلاس یہاں پہ ہو جائے گا 4 plus 121 by 100 ٹھیک یہ ہو گیا اب آگے کرتے ہیں تو 121 میں جب 4 ایڈ ہو ہے تو یہ ہو گیا 125 by 100 اب اسے ہم divide کر لیتے ہیں ٹھیک 5 2 are 10 اور 5 5 25 5 2 are 10 اور 0 پھر فردر کریں 5 5 25 5 4 20 تو یہ ہمارے پاس کیا answer آجاتا ہے 5 by 4 تو ہم نے یہاں پہ z into z bar کی value نکالی ہے وہ آئی ہے ہمارے پاس 5 by 4 ٹھیک ہے اس question کے ساتھ ہی ہمارا جو یہ question number 5 تھا وہ ہمارا end ہو گیا ہے next video میں آپ سے ملتی ہوں اس کے next question کے ساتھ till then take care of yourself keep practicing Allah حافظ